موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حفظہ قبر بلوزستان کی تازہ درین خبر کے ساتھ سب سے پہلے مشکر لائنز بلوزستان میں اجام کمال خان نے کہا ہے کہ یہ حیران تن بات ہے کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلوزستان کی طرح کی صرف ٹویٹر اور ووٹس ایپ پر ہے ہزارہ دیموکریٹک پارٹی کے مرگزے بیان میں صوبے کے سرکاری ملازمین کی تمام تنظیموں کی جانب سے تنخواہوں میں 25 فیزر اضافے کے مطالبے کی حمایت کر دی گئی ہے پارلیمانی سیکریٹری سے ہر ڈاکٹر ربابہ خان گولیدی نے سیول سنڈیمند ہسپتال کوئٹا میں قائم صوبے کے سب سے بڑے کوویڈ ماسک ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا ہے پی اے میں پنجاب کے صدر پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی کی صدارت میں ہونے والے ہنگامی اجلاس میں کورونا ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر عطا رحمان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ پولیس کو چھڑیاں پکڑا دے جو ماسک کے بغیر نظر آئے اسے دو ڈنڈے لگائیں گرینڈ الائنس کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں ہاکی گراؤنڈ کے سامنے دوسرے دن بھی دھرنات جاری رہا بولوچستان کی نجی تعلیمی اداروں نے نو اپریٹ سے شروع ہونے والے میٹر کے سالانہ امڈہانات کے طلبہ و طلبات کو فیسو کے ادائیگی کو ممکن بنانے کے بعد رول نمبر سلپ دینے کے والدین پر شایطات کر دی ہے اس بیلٹر جنرل پولیس بولوچستان محمد طاہر رائے حلال شجاعت نے کہا ہے کہ کوئٹا میں ایس سی کی چوکیاں ختم کر کے اس کی ذمہ داری پولیس سنبھال رہی ہے لائسنس کی تجدید کے لیے 31 مارچ 2021 تک کا وقت دو ماہ مزید بڑھا کر 31 مئی 2021 کر دیا گیا ہے سریعاب کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے باپ پیٹی کو قتل کر دیا اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بولوچستان میر جام کمال قان نے کہا ہے کہ یہ حیران کن بات ہے کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بولوچستان کی ترقی صرف ٹویٹر اور ووٹس اپر ہے انہوں نے ترقیاتی کاموں سے متعلق ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ سڑک، ہسپتال، سپورٹس کامپلیکس، پانی کی زخائر 18,000 ملازمتیں اور یہ سب ٹویٹر بن گئے ہیں بجٹ 21 سکس، عالی اور سانوی تعلیمی تجویز کا اجلاس حکومت بولوچستان تمام علاقوں کا احاطہ کرے گی جس میں نئے کالج اور موجودہ کالجوں کی اپگریڈیشن ہوگی نئے کیڈٹ اور ٹیکنیکل کالج، شیلٹر لیس پرائمری اور نئے میڈل اور ہائی سیکنڈری سکولوں کے لیے مارتیں کالجوں اور ہائی سکولوں کے لیے بسیں پہلا گلز کیڈٹ کالج، دیجیٹر لیبریوری کی وصد، موجودہ کالجوں میں ہوسٹل اور تعلیمی سہولیات اور دور دراز علاقوں میں سکولوں کا پہلا پری فیب تصور ہے ہزارہ ڈیموکرائٹک پارٹی کے مرکز بیان میں صوبے کے سرکاری ملازمین کی تمام تنظیموں کی جانب سہت انخواہوں میں پچیس فیزت اضافے کی مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بولوچستان اور صوبائی حکومت سے مطالبات کی فوری منظوری کے سلسلے میں اگدامات کرنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ مہنگائی، بیروزگاری اور غربت کے اس دور میں سب سے زیادہ محروم طبقہ ملک اور صوبے کے وہ سرکاری ملازمین ہیں جنہیں نہ کسی قسم کی مراد حاصل ہیں نہ ہی ان کی تنخواہیں اتنی ہیں کہ اس سے ان کا گزر بزر ہو سکے ان حالات میں وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت ملازمین کے بارے میں ہمدردانہ غور کر کے ان کی تنخواہوں میں وفاقی حکومت کے اضافے کے برابر اضافہ کر کے ملازمین میں موجودہ بیچینی اور ان کے احتجاج کے خاتمی کے بارے میں مضبط فیصلہ کرے پارلیمانی سیکریٹری پرائیف سیہت ڈاکٹر ربابا خان بلیدی نے سیول سینڈیمن ہسپتال کوئٹا میں قائم صوبے کی سب سے بڑے کوویڈ ماس ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا اور انٹرنیشنل میڈیکل پروٹوکول کے تناظر میں کرونا ویکسینیشن کیلئے اٹھائے گئے اگدامات کا جائزہ لیا اس موقع پر میڈیکل سپریٹینڈنڈ ڈاکٹر عباب کامران خان کاسی اور ڈی ایم ایس ڈاکٹر جعوید اختر نے پارلیمانی سیکریٹری سیہت کو کوویڈ ویکسینیشن کی ریجسٹریشن سے لے کر بینیفیشری کی ویکسینیشن تک کے جملہ مراحل کے سہل انجام دہی کے لیے تیہ کردہ طریقہ کار سے متعلق بریفنگ دی پارلیمانی سیکریٹری سیہت نے ماس ویکسینیشن سینٹر کے سیٹ اپ اور اس میں دستیاب سہولیات پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے بہترین اور مثالی تظامات کو سراہا پی اے میں پنجاب کے صدر پروفیسر ڈاکٹر ارشرف نظامی کے صدارت میں ہونے والے ہنگامی اجلاس میں کورونا ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر عطا اور رحمان کا کہنا تھا کہ کورونا کی تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے کورونا کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے وائرس تیزی سے اثر انداز ہو رہا ہے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کی ضرورت ہے حکومت کو چاہیے کہ پولیس کو چھڑیاں پکڑا دے جو ماس کے بغیر نظر آئے اسے دو ڈنڈے لگائیں اس صورتحال میں شہریوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے عوام کورونا وائرس کی صورتحال کو عام نہ سمجھے اور سختی سے ہدایت پر عمل کریں جبکہ پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے کہا ہے کہ پندرہ روزہ مکمل لوگ ڈاؤن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے لوگ زندہ رہیں گے تو معاشی سرگرمیاں بھی بہال ہو جائیں گی کرینڈ ایلائنس کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں ہاکی گراؤن کے سامنے دوسرے دن بھی دھرنا جاری رہا مطلیف سیاسی جماعیتوں کے رہنما اور قبائلی امائیدین نے دھرنے میں آ کر ان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کی اور مکمل تاؤن کی یقین دھانی بھی گرائی جبکہ دھرنے کی وجہ سے کوئٹہ شہر کا ٹریک گرم برم عوام گھروں تک محدود رہے اس موقع پر دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حکومت جانبوچ کر کوئٹہ شہر کے حالات خراب اور عوام کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں دوسرا دن ہے سرکاری ملازمین نے گرینڈ ایلائنس کی صورت میں اپنے حق کے لئے احتجاجن دھرنہ دیا حکومت کے سربراہ وزیر اعلی بولوچستان میری جام کبان خان مسئلہ حل کرنے کے بجائے سرکاری ملازمین کے خلاف ٹویٹ پر ٹویٹ کر رہا ہے جس سے سرکاری ملازمین کے دلازاری ہو رہی ہے بولوچستان کے نیجی تعلیمی اداروں نے نو پل سے شروع ہونے والے میٹرک کے سالانہ امتحانات کی طلبہ طلبات تو فیزوں کے دائیگی کو ممکن بنانے کے بعد رول نمبر سلپ دینے کی والدین پر شرط آئیت کر دی ہے کرونا وبا کے دوران ڈیر سال سے تعلیمی اداروں کی بدش کے دوران والدین سے زبردستی فیزوں کی وصولی کی سکولوں کی جانب سے والدین پر فیزوں کی ادائیگی کے لئے دباؤ ڈالنے کی وجہ سے والدین میں شدید تشویش پائی جاتی ہے عوامی حلکوں اور والدین نے وزیر اعلی بولوچستان میری جام کمال خان صبحی وزیر تعلیم سرداریار بحمد رہن عباب اختیار اور بولوچستان ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کی سرورات سے اپیل کی ہے کہ وہی صورتحال کی تدارک کے لئے حکمت عملی اپنا کر والدین میں پائی جانے والی تشویش دور کریں تاکہ والدین کو اس مشکل صورتحال اور بہرالی کے احفر سے نجات مل سکے اسپیکٹر جنرل پولس بولوچستان محمد طاہر رائے حلال شداد نے کہا ہے کہ پولس میں جزا اور سزا چیک انڈ بیلنس کو برقرار رکھتے ہوئے کرپشن اور بھتا خوری پر پولس کے عالی آفیسر سمیت ماں تحت آفیسران کو موتل کر کے انکوئری کی جا رہی ہے اور کوئٹا میں ایف سی کی چوکیاں ختم کر کے اس کی ذمہ داری پولس سنبھال رہی ہے کوئٹر سے تفتان اور جیکم آباد روٹ پر تمام چیک پوسٹیں ختم کر کے ان علاقوں کو کرپشن فری بنایا ہے سی ٹی ڈی کو مزید بہتر بنانے کے لئے اثر نو تشکیل دے رہے ہیں پولس میں صوبے کے نوجوانوں اور لیڈیز پولس میں بھرتیوں کے لئے خصوصی ریائت دی گئی ہے ٹریفک پولس کوئٹر کی جانب سے جاری کی جانے والے بیان کے مطابق شہریوں سے کہا گیا ہے کہ پرانے ڈرائیونگ لائسنس یافتہ خصوصاً بک والے لائسنس رکھنے والے افراد کو میکمہ ٹریفک پولس نے پرانا ناکہ بلشناخت بلا ریکارڈ والے جالی لائسنس کی رکھتام کے لئے لائسنس کی تجزید کے لئے 31 مار 2021 تک کا وقت دیا تھا جس کو اب دو ماہ مزید بڑھا کر 31 مہی 2021 کر دیا گیا ہے لہٰذا اپنی ڈرائیونگ لائسنس کا مطالقہ زلا سے نئے کمیٹرائز لائسنس میں تجزید کروالے بسورت دیگر مورخہ یکم جون 2021 سے پرانے بک والے ڈرائیونگ لائسنس منسوخ تصور کیے جائیں گے سریعاب کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے باپ بیٹے کو قتل کر دیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کوئٹا کی نواہی علاقے سریعاب میں نامعلوم مسئلہ افراد نے گھر میں گھوز کر آتشی اصلے سے فائرنگ کر کے محمد کاسم اور اس کے بیٹے محمد جعوید کو قتل کر دیا فرار ہو گئے واقعے کی اتنا ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو تحویل میں لے کر ہسپتال متقل کر دیا لاشیں ضروری کاروائے کے بعد مرسا کے حوالے کر دی گئیں مزید کاروائے پولیس کر رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے